اسلام دھرم کو ماننے والی ایک بچیس سانیہ مرزا جس مرزاپور کے ایک کالیج سے میں نے پڑھائی کی تھی وہاں کی سانیہ مرزا نے فائٹر فلائٹ کورس میں داخلہ لیا اور اپنا کورس ستلتا پور وقت تمام کرنے پر وردیش کی پہلی مسلم فائٹر پائلٹ بنے گی جان بوجھ کر اس بات کو میں انٹیگرل انورسٹی میں اپنی لڑکیوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں آج کی گرلز بھی کسی بغائے سے کسی لڑکے سے کم نہیں ہیں پیشے نہیں ہیں ایک سمیہ تھا جب لڑکیاں کے اول کچھ سرویس سیکٹر میں ہی دکھائی دیتی تھے اہدہان کے لیے ایجوکیسن اور میڈیکل کے شہطر میں مہلاؤں کی بھاگی داری کافی لمبے سمجھتے رہی ہے میں جانتا ہوں مگر آج جیون کا سائد ہی ایسا کوئی شہطر ہو جہاں مہلاؤں کی بھاگی داری نہ ہو ایک سویہ تھا آرمی میں سیناؤں میں اور ہمارے پولس فورسز میں مہلاؤں لگ بگ نو کے برابر ہوتی تھیں اور ویشیش طور پر سے سیناؤں میں کئی ایسے ونگز تھے جہاں مہلاؤں کے لیے دربائے تو پوری طرح سے بند تھے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج مہینائیں وار سپس پر بھی تینات ہو رہی ہیں یود دپوت وار شپس اور سب سے بھارت کا مجبوط وار سپس جس کی لانچنگ آج کے پندرہ بیس دن پہلے میں نے کی ہے اس پر جب اپنے مہلاؤں اومین آفسرز کو تینات ہم نے دیکھا اور ان کا ججبہ ان کا کرشمہ جو ہم نے دیکھا میں تو حیرت میں تھا آج دنیا کے سب سے ہشے بیٹل فیلڈ سیاچین میں بھی مہلائیں تینات سب سے تھنڈ جگہ کمار پوشٹ ڈیفنس منسٹر بننے کے دوسرے تیسرے دن میں اپنے آرمی شیف کو کہا کہ میں جانا شاہ ہوں گا میرے وہاں جانے کی تیاری کریے میں وہاں گیا میرا ہیلکاپٹر وہاں رک نہیں سکتا تھا پائلٹ نے مجھے پتلایا کہ تاب ہم کو روٹر چلاتے رہنا ہوگا اور ہمیں یہاں رکھ کر روٹر نہیں چلا سکتے جب تک آپ اس کمار پوشٹ پر رہیں گے تب تک ہم برابر اوپر اڑتے رہیں گے یہاں کریں گے اس کی فیویل اس کی ڈیجل جم جائے گے